کیا آپ دنیا کی سب سے چھوٹی مزید کا نام جانتے ہیں؟ ہیدر آباد میں بنی مزید امیر محمود بھارت ہی نہیں دنیا کی سب سے چھوٹی مزید ہے اس مزید میں ماتر پانچ لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں اس مزید کو غنیز بک آف و ریکارڈ میں بھی جگہ دی جا چکی ہے ایک سو دس اسکوائر فٹ میں بنی یہ مزید نرمار اور اس تھاپت تکلا کا عدبت نمونہ مانی جاتی ہے مزید میر محمود شاہ کا نرمار عبداللہ قطب شاہ کی دور حکومت میں سید شاہ امان الدین نے سولہوںی صدی میں کرایا تھا یہ وہی امان الدین تھے جو اسلام کی تبلیغ کے لیے عراق سے ہیدر آباد آئے اور میر محمود کی پہاڑی پر رہ کر اسلام کی تبلیغ کا کام کرنے لگے مزید میر محمود شاہ اسلامی نرمار کلا کا عدبت نمونہ مانی جاتی ہے اتنی چھوٹی مزید ہونے کے باوجود بھی اس مزید میں دو مینارے ایک گمبد اور آزان دینے کے لیے ایک چھبوترہ موجود ہے مزید میں امام کے کھڑے ہونے کے لیے محراب کے علاوہ قیمتی چیزوں کو رکھنے کے لیے خفیہ علماریاں بھی بنائی گئی ہیں مزید امیر محمود شاہ کو جناتوں کی مزید بھی کہا جاتا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ آس پاس کی ایک بڑی آبادی آج بھی اس مزید میں نماز ادا کرنے سے گھبراتی ہے اتحاسکار لکھتے ہیں کہ کبھی اس مزید کے آس پاس ایک مدرسہ چلتا تھا جس میں پڑھنے کے لیے دور دور سے لوگ آتے تھے لیکن وقت اور حالات کی اٹھا پٹک نے اس مدرسے کے نام و نشان مٹا دیئے اور آج اس مزید میں باقیات کے سیوا کچھ بھی نہیں اصد الدین ویسی کے گرہ راج حیدراباد میں اس تھیت یہ مزید آج لوگوں کے لیے کوتو ہلکا وشے بنی ہوئی ہے لوگ حیران ہے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ صرف ایک سو دس اسکوائر فٹ میں ایک ایسی مزید بنائی گئی جس میں ماتر تین چار لوگ ہی نماز ادا کر سکیں حالانکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی اداسینتہ کے چلتے اس مزید کی حالت تاج جر جر ہو چکی ہے اس مزید کو بہت ہی سائنٹفک طریقے سے ڈیزائن کیا گیا تھا مزید کی دیواروں پر آج بھی فارسی اور عربی میں لکھی قرآن کی آیتیں دیکھی جا سکتی ہیں انیس سو ستائیس میں سید علی ازگر بلگرامی نے اپنی کتاب دا لینڈ مارک آف دی ڈیکن میں بھی اس کا ذکر کیا ہے اس مزید کو سولہ سو اٹھاسی میں میر آلم ٹینک کے پاس ایک پہاڑی پر بنایا گیا تھا یہ مزید کتنی چھوٹی ہے اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ مکہ میں موجود دنیا کی سب سے بڑی مزید مزید الحرام سے دس ہزار گنا چھوٹی ہے یہ مزید بھوپال میں موجود ڈھائی سیڑھی مزید سے بھی چھوٹی ہے جسے اب تک دنیا کی سب سے چھوٹی مزید کا درجہ دیا جاتا تھا لیکن مزید امیر محمود شاہ کے آنے کے بعد اب یہ خطاب حیدر آباد کی اس مزید کے نام ہو گیا حیدر آباد کبھی اسلامی تہذیب و تمدن کا گہوارہ ہوا کرتا تھا اس کی مٹی میں ایسے ایسے علماؤں اور شاسکوں نے جنم لیا جنہوں نے بھارت میں اسلام کو فیلانے میں نرڑا ایک بھومکہ نبھائی حیدر آباد میں آج بھی ایسی عمارتیں اور مزیدیں موجود ہیں جنہیں دیکھ کر لوگ حیرت میں پڑ جاتے ہیں اسی حیدر آباد میں موجود مکہ مزید میں دنیا کی سب سے بہترین آرکیٹیکچری کا استعمال کیا گیا ہے اس مزید کو بنانے کے لیے سعودی عرب کے شہر مکہ سے مٹی لائی گئی تھی یہی وجہ ہے کہ اسے مکہ مزید کے نام سے جانا جاتا ہے اس مزید کو بنانے میں آٹھ ہزار مزدور روز کام کرتے تھے یہ وہی حیدر آباد ہے جہاں پر پیدا ہونے والے میر عثمان علی نے بھارت کی سمپربودہ، اکھنڈتہ اور رکشہ کے لیے پانچ تنسونہ دان کر دیا تھا جب اس مزید کا نرمان ہوا اس وقت بھارت کی گدی پر مغل بادشاہ اور انگزیب آلمگیر وراجمان تھا لیکن چار سو سال گزرنے کے بعد یہ مزید بھی مغلیہ سلطنت کی طرح کمزور ہو چکی ہے حیدر آباد میں بنی دنیا کی یہ سب سے چھوٹی مزید اپنے آپ میں ایک انوکھا پریوگ ہے اس مزید کے دروازے پر شاہی انداز میں کلاکرتیاں بنائی گئی ہیں جو کسی عظیم سلطنت کی یاد دلاتی ہیں اس مزید میں ممبروں محراب اور غمبدوں مینار سے لے کر ہر وہ چیز موجود ہے جو ایک مزید میں ہوا کرتی ہے ایک سو دس فیٹ کی اس مزید کے ایک کونے میں وضو کرنے کے لیے وضو خانہ بھی بنایا گیا تھا مزید امیر محمود آج بھی مسلمانوں کے سنہرے دور کی یاد دلا رہی ہے لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ دنیا کی اس سب سے چھوٹی مزید کے بارے میں آز گیر کیا مسلمان ہی نہیں جانتے اگر مسلمان چاہ لیں تو اس مزید کا نام ہر کسی کو موززبانی یاد ہو سکتا ہے اس مزید کی جر جر عمارت آج مسلمانوں سے ان کے ایمان پر سوال کر رہی ہے اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اسے ہر مسلمان تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں اگر ایک مسلمان ہونے کے ناتے آپ کو گروہ محسوس ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ایسی اور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹا ضرور دبائیں